نقش بندی میں تُو ہے تجھ میں نقش بندی پھر کیا سمجھ میں آئے ہجر و وصال تیرا تو ہی قیومی سلطان زمانی تو ہی مشکل کشائی حاجت روائی تو ہی قیومی سلطان زمانی تو ہی مشکل کشائی حاجت روائی زیافات جہاں دلے تنگ دارم مدد کن مدد کن یا مجدد الفسانی کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے خدا کا ذکر صبح حسام کرتا ہے کچھ ایسا کام نبی کا غلام کرتا ہے صبح حسام خدا کا ذکر کرتا ہے اے عاشقانِ صحیح انبیاء تم سے عمر خان محبت سے سلام کرتا ہے اے عاشقانِ صحیح انبیاء محبت سے عمر خان تمہیں سلام کرتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حرب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اس نے مجھے اور آپ سب کو اس وقت ایسی بابرکت محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی جس پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے آئیے اسلامت برے ماحول کے اندر سب سے پہلے غمبت خدرہ میں آرام فرما کر ساری امت پر فیدان لٹانے والے مکی مدنی سرکار حضرت احمد مجتبہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عشق میں سرسار ہو کر باوازِ بلند درود شریف پڑھ لے اس خیال کے ساتھ کہ نصیب میرا چمکہ درود پڑھ پڑھ کر نصیب میرا چمکہ درود پڑھ پڑھ کر میں دیکھ آیا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر نصیب میرا چمکہ درود پڑھ پڑھ کر میں دیکھ آیا مدینہ درود پڑھ پڑھ کر اور سارے مریضوں نے جسے لا علاج کر دیا سارے طبیبوں نے جسے لا علاج کر دیا وہ مریض پل میں ہو گیا اچھا درود پڑھ پڑھ کر سارے طبیبوں نے جسے لا علاج کر دیا وہ مریض پل میں ہو گیا اچھا درود پڑھ پڑھ کر اور اڑادی سال فرستون رحمت حق کی اسے عجید جو دیوانہ سوگا جہا ہے درود پڑھ پڑھ کر اڑادی ہے سال فرستون رحمت حق کی اسے جو دیوانہ سوگا جہا ہے درود پڑھ پڑھ کر باوادن دروشری پڑھ لیں پڑے السلام علیکہ رسول اللہ ہمارے بدرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب کہیں آگ لگتی ہے نا آگ تو ہم اس آگ کو گجانے کے لیے پانی کا استعمال کرتے ہیں ویسے ہی ہمارے دلوں میں بھی گناہوں کی آگ لگتی ہے اگر ہم چاہیں کہ اس لگی ہوئی آگ کو گجاتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر ہمیں درود پاک کا پانی استعمال کرنا چاہیے کیونکہ درود پاک کے پانی کے اندر وہ برکتیں ہیں جو ہمارے لگی ہوئی گناہوں کی جو آگ ہے درود کی برکت سے اللہ حرم العزت اس کو جو ہے بجا دیتا ہے تو ایک مرتبہ جی لگا کر باوازِ بلند پورا مجمع درود شریف پڑھ گئے پڑے صلی اللہ علیہ نبی ولمہ وَعَلَيْهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ صَلُّ عَلَيْهِ صَلَاقًا وَسَلَا مَنَعِكَ رَا رَسُولَ اللَّهُ وَعَلَىٰ عَلِقَا وَأَسْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ ادراد جو ابھی سے آپ نے یہ خلط ملت کا جو ماحول بنا رکھا ہے آپ اس کو ختم کیجئے ہمارے بذرگوں نے جو محفر کے اندر بیٹھنے کے جو عدام عطا فرمائے ہیں اس کو ملحوظ رکھیں اور آپ لوگ جو یہ بیٹھ میں جگہ کھانی ہیں اس کو آپ پر کر لیں پیچھے والے اسلامی بھائیوں سے غدارش ہیں کہ تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لیا ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ ہماری اور آپ سب کی یہ مشترکہ خوزنصیبی ہے کہ آج ہم دالالالون فائدان غلام رسول اکیڈمی کے سالانہ ادلاس و عرص احمدی و محبوبی کے اس حسین پروگرام کے اندر شرکت کر رہے ہیں الحمدللہ اس سے بڑھ کر ہمارے لیے اور کیا خوشنصیبی ہو سکتی ہے کہ آج ہم ان بدرگوں کے صدقے میں رحمت خداوندی کے اندر نہا رہے ہیں اور ابھی آپ نے حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب اکبری کی زبانی بہت ہی شاندار باتیں سماعت فرمائی کہ بہت ہی کم مدت کے اندر ان بدرگوں نے دن رات میند کر کے یہ جو قلعہ آپ کے سامنے الحمدللہ کھڑا کیا ہے اس کی روشنی جو ہے دور دور تک فیلی ہے اور فیلتی رہے گی آپ لوگ حضرت کے مبارک کاندے سے کاندہ ملا کر آپ حضرت کا سائیو کریں اور آج کی اس مبارک محفل کے اندر جتنے بھی مہمانانیں گنامی کو مدو کیا ہیں وہ تمام تر حضرات تشریف لا چکے ہیں یکی بادگر ان سے ہمیں اور آپ سب کو ملاقات کرنی ہے پیچھے والے جو اسلامی بھائی بیٹھے ہیں میں ان سے پیار بھرے انداز میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اگر اٹھنے میں کوئی تکلیب نہ ہو تو آپ کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے آپ اس کو پر فرما لیں اور جو دارلوم کے سامنے آپ آپ کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ دنیاوی باتوں کے لیے ہمیں اور بھی ٹیپ مل سکتا ہے ایسا مذاب اور ایسا حسین ذکر ہمیں سننے کو کبھی کبار موقع ملتا ہے لہذا آپ لوگ وقت کو ذائع نہ کریں جلدی سے جلدی محفل گاہ کے اندر تشریف لے آئیں حضرات کافی دیر سے آپ طلبہ اور علماء کرام کی زبانی واضح و نصیت اور ناتو منقبض سماعت فرما رہے تھے حضرات الحمدللہ